دوستوں آج تک ہم نے ان جیال مردوں کا تذکرہ سنا ہے جنہوں نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں حصہ لیا انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی اور اپنے ملکوں کے لئے قربان ہو گئے لیکن آج ہم کچھ جاباز اور بہادر ان خواتین کا تذکرہ کریں گے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی میں حصہ لیا قربانی پیش کی اور ہمیشہ کے لئے عمر ہو گئی جنگ آزادی میں مسلم خواتین کا حصہ بیگم حضرت محل عود کے بادشاہ واجد علی شاہ کی بیگم تھی نام محمدی تھا اور خطاب بیگم وہ خود سپہ زادی تھی اس لئے جنگی امور سے واقف تھی جب انگریزوں نے عود کی حکومت پر قبضہ کرنا چاہا تو آپ نے فرنگیوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا بیگم حضرت محل میدان جنگ میں خود فوجوں کی کمان سنبھالتی تھی اس لئے ان کا شمار جنگ آزادی کے سرماؤں میں ہوتا ہے اگر ہندوستان کی دوسری ریاستیں ان کا ساتھ دیتی تو انگریزوں کو اس ملکوں میں قدم جمانے کا موقع نہ ملتا بیگم حضرت محل کی دلیری اور دانشوری کا اطراف انگریزوں نے بھی کیا ہے افسوس کہ انہیں اپنی زندگی کے آخری ایام جلا وطنی میں گزارنے پڑے جنگ آزادی کی تاریخ میں ان کا نام سنیرے حرفوں میں لکھا جائے گا دوسرے نمبر پر ہم تذکرہ کرتے ہیں محترمہ امجدی بیگم جی ہوں محترمہ امجدی بیگم جنگ آزادی کی ایک نامور مجاہد مولانا محمد علی جوہر کی شریک حیات یعنی ان کی بیوی تھی آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ جنگ آزادی میں حصہ لیا بڑے بڑے سیاسی جلسوں میں وہ شریک ہوتی تھی انہوں نے انگریزی سامان کا بائیکارٹ کیا اور سودیشی سامان کو بڑھاوا دیا خود آرام اور آشائش کو چھوڑ کر سادہ زندگی بسر کی وہ خود تھادی کا لباس پہنتی تھی مدراس اور مالابار میں وہ گاندھی جی کے ساتھ کئی جلسوں میں شریک ہوئی اور وہاں پرجوش تقاریر کی گاندھی جی نے ان کے بارے میں ینگ انڈیا میں لکھا تھا کہ شوہر کی نظر بندی کے دوران بھی ان کے حوصلے بہت بلند تھے محترمہ نے تحریق خلافت میں بھی حصہ لیا چندہ جمع کرنے میں بھی وہ پیش پیش تھی سچائی اسلام شیاری ان کی خصوصیات تھی گول میں اس کانفرنس کے موقع پر مولانا محمد علی جوہر بیمار تھی وہ تیمار داری کے لیے ان کے ساتھ رہی اور دل و جان سے ان کی خدمت کی شوہر کے انتقال کے بعد بھی وہ اپنے شوہر کے نقش قدم پر چلتی رہی محترمہ جنگ آزادی کی سرگرم رکن تھی افسوس کہ ان کی خدمات کو بھلا دیا گیا اب تیسرے نمبر پر ہم بیگم نشاتن نسا کا تذکرہ کرتے ہیں بیگم نشاتن نسا جنگ آزادی کے مجاہد اور نام اور شاعر جناب حسرت مہانی کی بیگم ان کی بیگم کا نام ہے آپ کا تعلق قدامت پسند چاگردار گھرانے سے ہے اس زمانے میں عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا معیوب سمجھا جاتا تھا لیکن ملک کو آزاد کرانے کی تمنا میں بیگم نشاتن نسا گھر سے باہر آ گئی جنگ آزادے میں اس طرح کھل کر سامنے آنے والی جاگیر خاندان کی یہ پہلی خاتون ہے ورنہ اس زمانے کے جاگیردار انگریز حکومت کے حامی ہوا کرتے تھے آپ اپنے شوہر کے ساتھ کانگریس کے جلسوں میں شریک ہوا کرتی تھی جب مولانا بغاوت کی جرموں میں گرفتار ہوئے تو ان کی پیروی کے لیے آپ عدالتوں اور جیلوں میں ماری ماری فرتی تھی آپ کا عوام سے رابطہ تھا اور آپ اپنے شوہر کے لیے عوامی رابطہ آفیسر کی حیثیت سے کام بھی کرتی تھی افسوس کے محترمہ کی خدمات کو بھی لوگوں نے بھلا دیا عزیزن بھائی شاید ان کا تذکرہ سن کر آپ کو حیرت لگے لیکن یہ حقیقت ہے اور یہ تاریخ میں آج بھی موجود ہے عزیزن بھائی پیشہ سے توائف تھی لیکن کچھ انقلابی سرداروں کی خدمات سے متاثر ہو کر وہ جنگ آزادی میں شریک ہو گئی تھی وہ اپنے حسن اور رخص سے سپاہیوں کو متاثر کرتی تھی اور انہیں انگریزوں کے خلاف بغاوت کے لیے اکساتی تھی دراصل ان کا تعلق ایک شریف خاندان سے تھا لیکن کسی دشمنی کی بنا پر گنڈوں نے انہیں توائف کے کوٹھے پر بیچ دیا کہتے ہیں انہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لینے کے لیے توائفوں کی ایک انقلابی ٹولی بھی بنائی تھی اور خود تلوار چلانا سیکھا تھا نواب شمش الدین سے ان کے قریبی مراسم تھی جب نواب شمش الدین لڑائی میں شہید ہو گئے تو عزیزن بھائی تلوار لے کر خود جنگ میں کود پڑی اور اپنی تلوار سے کئی انگریزوں کی گردنیں اڑائی اس الزام میں ان پر بغاوت کا مقدمہ چلا اور فانسی کی سزا تجویز ہوئی انگریزوں نے ان سے کہا کہ اگر وہ معافی مانگے تو ان کی سزا ماف کر دی جائے گی اور وہ اپنی باقی ماندہ زندگی عیش و عشرت میں گزارے گی لیکن انہوں نے معافی مانگنے سے صاف انکار کر دیا اور انگریز سرکار مردابات کے نعرے لگاتے ہوئے فانسی پر لٹک گئی کہا جاتا ہے کہ انہیں فانسی کے فندے پر لٹکانے کے باوجود ان کے جسم پر گولیاں داگی گئی ان پر فائر کیا گیا دوستوں یہ تھی وہ چند مسلم خواتین جنہوں نے جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا قربانی پیش کی کوشش کی جتو جہد کی اور ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئی